بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے محمد سہیل ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب خواب کے اندر میں نے چھپکلی کو دیکھا ہے خواب میں چھپکلی دیکھنا کیسا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے آپ پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں چھپکلی کا دیکھنا خواہشات کے متعلق پوشیدہ گناہوں میں مبتلا ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے یعنی جو خواہشات ہوتی ہے اس سے گویا کہ ہم جو پوشیدہ گناہ چھپے ہوئے گناہیں خواہشات کے گناہ کے اندر گویا کہ ہم مبتلا ہوں گے اس سے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اگر خواب کے اندر ہم چھپکلی کو دیکھی اور چھپکلی دیکھنے کے بعد ہم نے خواب میں چھپکلی کو مار دیا تو پھر اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ ہم خواہشات سے متعلق جو گناہوں کے اندر مبتلا تھے اس سے ہم کو توبہ نصیب ہوگی توبہ قبول ہوگی اور توبہ کرنا ہم کو نصیب ہو جائے گا اس لئے اگر خواب کے اندر ہم چھپکلی کو دیکھیں تو چھپکلی کو دیکھنے کی تعبیر تو یہ ہوتی ہے کہ ہم خواہشات سے متعلق جو پوشیدہ گناہ ہوتے ہیں ان میں مبتلا ہیں اس سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو خواہشات سے متعلق ہمارے گناہ ہیں ان کو ہم خیال لکھے کہ کس گناہ کے اندر مبتلا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے توبہ استغفار کرے اور اگر خواب میں ہم شپکلی کو مار رہے ہیں تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے اوپر گویا کے قابو پارے والے ہیں اور انشاءاللہ ہم کو اس سے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی تو خواب میں شپکلی کے دیکھنے کی یہ تعبیر ہیں کوئی بھی اگر آپ کو خواب کی تعبیر پوچھنی ہے تو آپ کمنٹ کے اندر یہ پوٹ سکتے ہیں اور خواب دیکھنے سے متعلق آپ اس چیز کا بھی خیال لکھیں کہ اگر ہم کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتے ہیں یا کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا خواب دیکھیں جو برا خواب ہو تو آنکھ کھلتے ہی فوراً تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان غجیم تین مرتبہ پڑھ لے یا یہ دعا پڑھ لے اعوذ باللہ من شر رہا یہ اللہ میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور تین مرتبہ اپنی بائیں جانب تھوٹکار دے تین مرتبہ اس طریقے سے کر دے یہ اعوذ باللہ تین مرتبہ پڑھنے کے بعد تو انشاءاللہ اس خواب کی جو برائی ہوگی اس برائی سے ہم محفوظ ہو جائیں گے یہ عمل ہم خاص طور پر کریں فقط واللہ حوالم